بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خانہ ہوں میرے ہاتھ میں اس وقت وہ پٹیشن ہے جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور ایسن بھوند صاحب کے طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور اس میں جو موقف بنیادی طور پر اختیار کیا گیا ہے یہ وہ پٹیشن ہے اور اس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ موقف یہ ہے کہ سکسیٹو ون ایف میں تاہیات ناہلی نہیں بنتی اب یہ اس کو پرسن سپیسیفک پٹیشن اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت دو ہی کیسیز ہمارے سامنے ہیں ایک نواز شریف کا اور دوسرا جانگیر ترین صاحب کا ہے تو اس لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جنیرک نہیں ہے بلکہ یہ پرسن سپیسیفک پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے طرف سے دائر کی گئی ہے اس کے ممکنہ محرکات جو ہیں اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے کچھ اسپیسیفک پٹیشن پر بات کر لیں اس اپلیکیشن جو دس سپریم کورٹ میں آئی ایس پر بات کر لیں اس کو پڑھ کے کچھ کنفیئنس ذہن میں آتی ہیں کچھ کانٹرڈکشنز ذہن میں آتی ہیں یا کچھ سوالات ذہن میں آتی ہیں ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یہ کنفیئنس اس لیے آ رہی ہوں کہ میں ایک لیگل مائنڈ نہیں ہوں میں قانون کو اتنا نہیں سمجھتا ہوں جتنا ایسن مون صاحب یا باقی لوگ سمجھتے ہیں یا باقی ایکسپرٹس بہت سارے سمجھتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے کے بعد جو موٹی موٹی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کبھی ایسا لگتا ہے مطلب اس میں جو مختلف پوائنٹس ہیں ان کو پڑھ کے آپ الان کر دیکھیں یا الگ لگ دیکھیں تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس اپلیکیشن میں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ بھئی آپ تو 184.3 میں آپ نہیں سن سکتے تھے یہ انتخابی تنازعات کے معاملے میں تو یہ 184.3 کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے یعنی سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا گیا ہے دوسرا کہیں پر اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے 184.3 کو ہی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ قانون میں ہونے ہی نہیں چاہیے یہ تو نائنصافی پر مبنی قانون ہے اور پھر تاہیات نائے اہلی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتے اگر کوئی قانون بھی ہے تو یہ بنیاد حقوق کے خلاف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں قانون کو چیلنج کیا گیا ہے تو قانون بنانا جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے اب کیا براہ راست اس میں قانون کو چیلنج کیا جا رہا ہے یا قانون کو غلط قرار دے کر نائے لیے ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے تو کچھ کنفیوئنز میں اس کے پوائنٹ پر آتا ہوں اور پھر میں آگے جا کے بات کروں گا آپ کے ساتھ کے کس طرح سے سپریم کورٹ کا ایک لارجر بنچ پانچ جو کس بنیاد پر اس کو پانچ جو نائے لیے اس کو تاہیات قرار دیا تھا تو اس پر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن پہلے اس کے موٹے موٹے پوائنٹ سمجھ لیجئے جو کہ اس اپلیکیشن میں ڈالے گئے ہیں دیکھیں درخواست میں موقع میں اختیار کیا گیا ہے کہ تاہیات نائیلی کے اصول کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے اور آرٹیکل 184.3 کے اختیار کے تحت سپریم کورٹ بطور ٹرائل کورٹ امور انجام نہیں دے سکتی اچھا اب اس میں جو مجھے بات سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہی نہیں بنتا کہ وہ 184.3 کو انتخابی معاملات میں استعمال کرے اور یہاں پر جو ہے وہ بطور ٹرائل کورٹ آ جائے تو اس سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اگر سپریم کورٹ کے اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آگے جال کے بہرحال یہ تو جب معاملہ سمات کے مرحلے میں آئے گا تو پتا چلے گا دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184.3 کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا اور عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا انصاف کے اصولوں کے منافع ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آرٹیکل اگر آپ 184.3 استعمال کرتے ہیں تو اس میں چونکہ آپ کو اپیل کا حق نہیں ملتا اور چونکہ آپ کو اپیل کا حق نہیں ملنا اور عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ ملنا یہ انصاف کے اصولوں کے منافع ہے اس کا مطلب ہے یہاں پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ چیلنج کیا جا رہا ہے اس قانون کو ہی قانون ہی چیلنج کر دے گا بھئی یہ تو قانونی قناع انصافی پر مبنی ہے یہ تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا تیسرا جو کہا گیا ہے کہ اپیل کے حق کے بغیر تاہیات ناہلی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے یعنی آپ اپیل کا حق ہی نہیں دے رہے تو اس کو 184.3 میں نہیں سنا جا سکتا کیونکہ اس میں اپیل کا حق نہیں ہے تو اگر آپ کسی کو تاہیات ناہل کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اپیل کا حق ضرور دیں تو چونکہ اس میں اپیل کا حق نہیں ہے اس لیے یہ نہ صرف بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس حلقے کا وہ نمائندہ ہوگا ایک پولیٹیشن اس حلقے کے ووٹر کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور اس کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ اس اپلیکیشن میں جو ووٹر ہے اس کا حق بھی متاثر ہوتا ہے کہ اس کے نمائندے کو آپ نے ناہل کر دیا کیوں کر دیا اچھا اب ظاہر ہے آپ اس سارے معاملے کو اسولیشن میں تو دیکھ نہیں سکتے اس کو آپ دیکھیں گے کنسیلمنٹ اف فیکس کے ساتھ جھوٹ بولنے کے ساتھ اساسے یا جو آپ حقائق ہیں وہ چھپانے کے ساتھ جب کوئی شخص حقائق چھپا رہا ہے وہ صادق اور امین نہیں رہا تو وہ سکسٹی ون سکسٹی ٹو ون ایف کے پر پورا نہیں اترتا اب یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ قانون چیلنج ہونا چاہیے یہ قانون غلط ہے سکسٹی ٹو ون ایف کو اڑا دیا جائے تو اڑا دیا جائے جو جب اگر پارلیمنٹ اس کو اڑا دیتی ہے سکسٹی ٹو ون ایف کو تو لازمی بات ہے کہ یہ پیشل جنہوں میں نے رانہ ساناولہ صاحب سے پوچھا کیس کا سلوشن کیا انہوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آئیں گے کسی کو بھی کسی اے بی سی کسی کو بھی وزیراعظم بنائیں گے پہلے ہی ہفتے اجلاس بلائیں گے قانون کومنڈ کریں گے قانون کومنڈ کر کے نواز شریف کول آکے وزیراعظم بنا دیں گے انہوں کا اتنا سمپل ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو رانہ ساناولہ صاحب میرے شو میں اس کی ایکسپلینیشن یوں کر رہے تھے تو جب یہ اگر اتنا آسان ہے اور قانون میں تبدیلی کرنی ہے تو پھر قانون میں تبدیل کر دیا جائے تو یہاں پر عدالت میں آ کر کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے اس سے جو ہے وہ بھئی عدالت نے فیصلہ وہی کرنا ہوتا ہے جو اس کے سامنے قانون ہوتا ہے اس نے قانون کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوتا اس نے قانون کو دیکھنا ہوتا ہے قانون غلط ہے یا صحیح ہے یا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے اب قانون اگر غلط ہے تو پھر اس کے زمنے میں آ رہا ہے تو قانون کو تبدیل ہونا چاہیے بہرحال یہ ایک بحث ہے جس پر آگے جا کے ہوگا اب اٹھائیس جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ سترہ اٹھائیس جولائی دوزہ سترہ کو نوازشی صاحب کو ناہل کیا گیا تھا اور اسی سال دسمبر دوزہ سترہ میں جہانگیٹرین صاحب کو ناہل کیا گیا تھا تو یہ دو بنیادی طور پر شخصیات ہیں جس کے بارے میں میں نے پھر کہا کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے اچھا پرسن سپیسیفک کا میں آپ کو بتا دوں ہمارے کچھ دوست ویلوگرز یا انکرز وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اعتزاز حسن صاحب نے کہا ہے کہ تاہیات ناہلی ہونا ناانصافی ہے تاہیات ناہلی نہیں ہو سکتی بھئی وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں اعتزاز حسن صاحب کہ سپریم کورڈ بار اسوسیشن کا کیا کام ہے کہ وہ یہاں پر آ جائیں اور پھر ویسے بھی سپریم کورڈ بار اسوسیشن جو ہے یہ پرسن سپیسیفک اپلیکشن لے کر کیسے جا سکتی ہے اور تیسرا اسوس میں یہ ہے لطیف خوصہ صاحب سے میں نے پوچھا لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ عدالت میں پوچھے گی بھئی آپ کون ہے آپ کا تو لوکل سٹینڈ آئے نہیں ہے آپ تو اس سے میں فریق ہی نہیں ہے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تو آپ کیسے آگئے ہیں تو یہ ایک سوال اٹھے گا کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں اس اپلیکشن کو لے کر تو اعتزاز حسن صاحب کی بات یہ کورٹ ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تاہیات ناہلی ہونا نائنصافی ہے ناہلی تاہیات نہیں ہونی چاہیے تو وہیں پر جو ہے یہ بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشنگ کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ یہاں پر جائیں آچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تاہیات ہے یا پانچ سال کے لیے ناہلی ہے یہ بحث پہلے بھی اٹھ چکی ہے یہ پہلے دفعہ بحث نہیں اٹھی ہے اور جب پہلے یہ بحث اٹھی تھی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آیا تھا اور سپریم کورٹ نے سکسی ٹو ون ایف کے تحت ناہلی کی مدت کا تاہیون کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ بنایا تھا تاکہ وہ تشریح کرے اس قانون کی سکسی ٹو ون ایف کی تشریح کرے اور جو لارجر بینچ تھا اس میں کون کون تھے جسٹس میاں ساکیب نصار چیپ جسٹس تھے اس وقت کے ان کی سپراہی میاں بنا تھا چلیں نون لیگ کو ساکیب نصار صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساکیب نصار صاحب جو ہیں وہ بائست ججز تھے یہی کہتے ہیں نون لیگ والے تو باقی بینچ میں کون تھے جسٹس شیخ عظمت صحیح تھے چلیں جی شیخ عظمت صحیح صاحب کو بھی مان لیا تیسرے کون تھے جسٹس عمر عطا بندیال تھے جو اب سپریم کورٹ کے چیز جسٹس بننے جا رہے ہیں جسٹس عزاز احسن تھے بڑے کریڈبل جج ہیں بڑے زبردست جج ہیں بڑا پڑے لکھے جج ہیں اور بڑا کیسٹس کو پڑھ کے آتے ہیں اور بڑے قابل تعریف جج ہیں اور جسٹس سجاد علی شاہ تھے اور جب یہ اس پر بحث ہوئی تو پانچوں ججوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ نا اہلی سکسی ٹو ون ایف کی نا اہلی کا جو مطلب ہے وہ تاہیات ہی ہے تو اس میں انہوں نے کہا تھا سکسی ٹو ون ایف ہے اس میں مدت کا تائین ہوا ہے اور سکسی ٹو ون ایف میں نا اہلی کے مدت کا تائین نہیں ہوا تو اگر کسی کی سکسی ٹو ون ایف میں نا اہلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاہیات ہے یہ اس کی تشریح کی جا چکی ہے اب تشریح جب کسی قانون کی ہو کر ایک قانون آ جاتا ہے تو میرے ذہن میں اب سوال پیدا ہوتا ہے بطور طالب علم وہ یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے کیا آپ ریویو میں جا سکتے ہیں یعنی یہ نا اہلی کا فیصلہ نہیں ہے یہ تشریح کا فیصلہ ہے یہ نا اہلی میں سکسی چلیں من ایٹی فور تھری میں آپ نے کہا نا کہ جی اپیل کا حق نہیں ہے تو یہ جو فیصلہ آیا تھا اس میں کوئی اپیل میں جا سکتا سپریم کورڈ بار اسوسییشن جا سکتا تو اپیل کا وقت تو گزر گیا اب یہ جو تشریح کی گئی ہے سکسی ٹو ون ایف کی اس میں اپیل میں بھی کوئی نہیں گیا اب جو چیز عدالت نے ڈیسائیڈ کر دی ہے سپریم کورڈ نے فیصلہ دے دیا ہے اسی سے منتعلق آپ جا رہے ہیں ایک دوبارہ اپلیکیشن لے کر اور دوبارہ کہے ہیں فریش اپلیکیشن کے ساتھ فریش پیٹیشن کے ساتھ کہ جی آپ اس کو دوبارہ دیکھیں تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ بات بھی زیر بحث آئے گی کہ جناب یہ تو عدالت تشریح کر چکی ہے بتا چکی ہے کہ یہ ناہلی جو ہے وہ تاہیات ہے تو آپ اب دوبارہ کیسے فریش اپلیکیشن لے کر آگئے ہیں تو یہ کچھ کونٹرڈیکشنز ہیں کچھ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ معاملہ سپریم کورڈ اس کو سنیں گی تو یہ سوال ضرور اٹھیں گے اور چونکہ اس اپلیکیشن نے اپنا جو اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بڑا اوپن کر کے واسٹ کر کے رکھا ہے یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ایک ویک سی ویک بھی چلے شاید مناسب لفظ نہیں میں مناسب لفظ ہونڈ رہا ہوں کہ اس کو بہت جنرلائز کر دیا ہے یا بہت سارے اس کے پہلو بنا دیا ہیں اس اپلیکیشن میں کہ جی عدالت کا بھی اختیار نہیں ہے یہ آئین کے یہ جو وان ایٹی فور تری ہے یہ بنیادی حقوق سے بھی متصادم ہے یہ بھی نہیں ہو سکتی اس میں اپیل کا حق بھی نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں مکس کر کے ڈال دی ہیں تو اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے تو ایسن بون صاحب بہرحال سپریم کورڈ بار اسوسیشن کو رپیزنٹ کر رہے ہیں حالانکہ بہت سارے کیسز میں وہ نون لیگ کو اور ان کے جو ہامی ہیں یا ان کے جو شخصیات اہم شخصیات ان کو رپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے مارڈل ٹاؤن کیس میں بھی آپ دیکھیں تو منحاد القرآن کے مخالفت میں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ خیر ان کا وکیل کہا کہ وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے کیا کرتا ہے لیکن کئی کیسز میں میں اس میں میں نے کہا بھی اپنے ریسرچر کو کہ کچھ نکالے کہ کون کون سے کیسز میں وہ کھڑے ہوئے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ وہ بہت سارے ایسے ہی مطلب دائرہ وہ پرو پی ایم ایلن ٹائپ کی کئی کیسز میں جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کیسر مون صاحب جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں تو بہرحال دیکھئے کہ اس کا مستقبل اب کیا ہوتا ہے اجازت جل اللہ حافظ